ناظرین اکرام ایمان ٹی وی کی جانب سے رمضان سیریز لے کر حاضر ہوا ہے مسائل کی روشنی میں فضائل کے ساتھ خصوصی وظائف میں خادم عبد المطین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور آج الوداعی جمعہ ہے اللہ ہم سب کو احتمام کے ساتھ الوداعی جمعہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے رمضان کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمام مہینوں میں صف سے افضل اور عالی ہے اللہ سبحانہ وتعالی رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کا ثواب ستر گناہ عطا فرماتے ہیں یہ مہینہ اللہ سبحانہ وتعالی کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہے اللہ سبحانہ وتعالی روزہ داروں کو عبادت گزاروں کو اعزاز دیں گے اللہ ہم سب کو اس مہینے کی قدردانی کی توفیق اتا فرمائے تو ناظرین اکرام آج الوداعی جمعہ کے تعلق سے ایک نماز میں آپ کو بتانے والا ہوں اور بہت سارے بھائیوں کے میسیج بھی آئے ہیں فون بھی آئے ہیں کہ اس کی نیت کیسے بندے کی تو آپ کیوں سمجھ دیجئے اب نماز نفیل کی بات آتی ہے تو بس نفیل نماز پڑھنی ہے میں نیت کرتا ہوں دو رکعات نماز نفیل واسطے اللہ تعالی کے مومی اطرف قاب شریف کے اللہ اکبر اگر آپ زبان سے بھی نہیں ادا کریں گے تو ارادے کا نام نیت ہے آپ دل میں ارادہ کر لیجئے بس نیت ہو گئی تو آج جمعہ ہے اور جمعہ کی نماز کے بعد آپ کو چار رکعات دو سلام سے ادا کرنی ہے تو پہلی دو رکعات کی آپ نیت باندھیں نیت کرتا ہوں دو رکعات نماز نفیل واسطے اللہ تعالی کے مومی اطرف قاب شریف کے اللہ اکبر اس میں آپ کو پہلے سنا پڑھیں پھر الحمد شریف پڑھیں اس کے بعد آپ ایک مرتبہ سور زلزال پڑھیں اور دس مرتبہ سور اخلاص پڑھیں اس طرح سے آپ پہلی رکعات ادا کریں رکع میں جائیں پھر سجدے میں جائیں پھر دوسری رکعات کیلئے کھڑے ہو جائیں تو الحمد شریف پڑھیں الحمد شریف کے بعد تین مرتبہ سور کافرون پڑھیں تین مرتبہ پڑھنی ہے پھر اس کے بعد آپ رکع کریں سجدہ کریں اور نماز سے فارغ ہو جائیں جب دو رکعات یہ ادا کر لیں اس طریقے سے تو دس مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں تو یہ آپ کی دو رکعات مکمل ہو گئی پھر آپ دوسرے دو رکعات کی نیت باندھیں گے اسی طرح سے نیت باندھیں گے نیت کرتا ہوں دو رکعات نماز نفیل واسطہ اللہ تعالی کے امیر اطرف قاب شریف کے اللہ اکبر اگر آپ زبان سے بھی نہیں ادا کریں گے تو ارادے کا نام نیت ہے آپ کی نیت ہو جائے گی اس میں آپ کو کیا پڑھنا ہے پہلے سنا پڑھیں پھر علم شریف پڑھیں اس کے بعد آپ ایک مرتبہ سور تکاسر پڑھیں اور دس مرتبہ سور اخلاص پڑھیں پہلی رکعات میں ایک مرتبہ سور تکاسر دس مرتبہ سور اخلاص قلہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون احد دس مرتبہ پڑھ کے آپ رکوع کریں پھر سجدے میں جائیں پھر دوسری رکعات کیلئے آپ کھڑے ہو جائیں پھر آپ علم شریف پڑھیں اور علم شریف پڑھنے کے بعد آپ تین مرتبہ آیت القرصی پڑھیں تین مرتبہ اور پچیس مرتبہ سور اخلاص پڑھیں پہلی رکعات میں آپ نے ایک مرتبہ سور تکاسر پڑھی اور دس مرتبہ سور اخلاص دوسری رکعات میں آپ کو تین مرتبہ آیت القرصی اور پچیس مرتبہ سور اخلاص پڑھنی ہے پھر آپ رکوع کریں سجدہ کریں اور سلام پھیریں نماز سے فارغ ہو کر پھر دس مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں اب یہ نماز آپ کی مکمل ہو گئی یعنی دو دو کر کے آپ نے چار رکعات ادا کی آپ کی چار رکعات ادا ہو گئی اس نماز کے بے شمار فضائل بے شمار فضائل اور پھر آگے لکھا کہ اللہ تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کو قیامت تک بے انتہا عبادت کا ثواب اتا فرمائیں گے اللہ اکبر صرف چار رکعات ادا کر لیں آپ خلوص کے ساتھ خشور خضو کے ساتھ یقین اور اعتماد کے ساتھ عزت اور عظمت کے ساتھ آپ ان چار رکعات کو ادا کر لیں انشاءاللہ قیامت تک اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو بے انتہا عبادت کا ثواب اتا فرمائے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ